اسلام علیکم وحی جدون آج میں وہ تمام نیوز دیکھ رہا تھا جو ہندوستان سے آ رہی تھی اور جس طریقے سے اس وقت مختلف سٹیٹوں کے اندر کرونا وائرس نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے افسوس ہوتا تھا میڈیکل جو سسٹم ہے وہ کلیپس ہو چکا ہے لوگوں کو بیٹ نہیں مل رہے آکسیجن نہیں مل رہی ہاسپٹل ایکسپٹ نہیں کر رہے اور اس کے بعد جو چور باداری ہو رہی ہے جس طریقے سے دبائیاں جو ہیں وہ بلیک ہو رہی ہیں آکسیجن کی مو مانگی قیمت حاصل کی جا رہی ہے ایمبولینس کے قرائے بہت زیادہ ہوئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ سب خاموش ہیں کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا بات ہندوستان کی نہیں ہے بات انسانوں کی ہے وہ اپنی کہانی کس کو سنائے بڑے افسوس کا مقام ہے مجھے ایک بات اچھی لگی جو میرا خیال ہے کہ بڑی ویلڈ بات تھی کہ پنجاب کے وزیر آلہ نے گورنمنٹ سے اپیل کی کہ جو پنجاب کے اندر اس وقت جو کرونا وائرس ہے وہ بے کابو ہے ہمارے تک جو مرائیات پہنچتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ تقریباً تین چار سو میل دور ہیں اور اس کے آتے ہوئے بہت سارے بہت سارے پرابلمز ہو جاتے ہیں اس وقت پاکستان ہماری ہیلپ کر رہا ہے کرنا چاہتا ہے اور پاکستان ہمارے پنجاب سے صرف تیس سے چالیس میل دور ہے اور اگر گورنمنٹ آف انڈیا اجازت دے تو وہ پاکستان کی اس مدد کو ایکسپٹ کرے تو اس سے کئی جانے بچ سکتی ہیں گورنمنٹ آف انڈیا نے اس چیز کو منع کر دیا لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس وقت ہم نے انسانوں کو بچانا ہے انسانیت کو بچانا ہے یہ جو میرا تیرا لڑائیاں ایگوز یار یہ ان چیزوں کو دور رکھیں اس وقت انسانوں کی جان بچیں اور ایزا پاکستانی سیٹیزن میں بھی آفر کرتا ہوں کہ کوئی بھی ہندوستان سے اگر ہمارے بورڈر کے پاس اگر بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری جو ہاسپٹلز ہیں بورڈر کے پاس کوئی بیمار ہے اگر اس کو تکلیف ہے اور اگر ہم کوئی مدد کر سکتے تو ہم ضرور کریں اور کرنی چاہیے تو یہ بات سوچنے کا ہے کہ آپ اپنے انسانوں کو بچائیں ان انسانوں کو جو بچارے عام لوگ ہیں یہ جو ٹریٹ کی جنگیں ہیں یہ ساری زندگی رہتی ہیں لیکن اگر انسان ہی نہیں ہوگا تو آپ کس کے ساتھ لڑیں گے کس کے ساتھ شکوا کریں گے یہ بہت ضروری ہے میرا خیال ہے کہ اس وقت ہر آدمی دل کھول کے جو بھی مدد کر سکتا ہے ہندوستان میں ان لوگوں کی مدد کرے جو اس وقت تکلیف کے اندر ہیں یہ بری کا ٹائم نہیں ہے نہ ہی یہ کہنے کا کہ یار ہندوستان نے یہ کیا تو اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے this is all rubbish I think ہمیں اس طرح سے نہ بات کرنی چاہیے اس طرح سے سوچنے اس طرح سے بلکل نہیں سوچنے چاہیے کیونکہ یہ غلط بات ہے ہمارے لئے انسان مقدم ہے عزت کے قابل ہیں اور جو تکلیف میں ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کی مدد کریں دعا کریں ہندوستان کے لوگوں کے لئے پاکستان کے لوگوں کے لئے اور دنیا بھر میں جہاں پہ بھی اس وقت کرونا وائرس نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے اس میں برازیل بھی ہے اس میں فرانس بھی ہے اس میں امریکہ بھی ہے اس وقت ہم لوگوں کا ہاتھ پکڑی اور یہ جو ظلم ہے چھوٹے چھوٹے جو لوگوں کو تنگ کرنا ہے فرگاڈ سکھ یار ان چیزوں کو بند کریں اب یہ دیکھنی رہے کہ آج اگر ہم اپنی ان حرکتوں کو نہیں چھوڑیں گے تو یقین مانے ہم اس سے بھی زیادہ برتر بتر حالت کے اندر جا سکتے ہیں جو اس وقت تکلیف کے اندر ہے اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو اپنی جواری رحمت میں قبول کرے اور ہمیشہ ہمیشہ پوزیٹیو سوچیں پیٹرمنٹ کے لئے سوچیں جب آپ پوزیٹیو طریقے سے سوچیں گے بلیف می اچھی چیزیں ہوں گی سٹی بلیس اپنے آپ کا اپنا خیال رکھیں جو اپنے آپ کو کلین رکھیں سوشل ڈیسٹنس رکھیں اور کوشش کریں کہ یہ بیماری آگے اور نہ سپریڈ ہو شکریہ اسلام علیکم شکریہ کیانño کہ شکریہ